ویب سیٹ ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ آن لین سٹور سیٹ اپ کی بھی بہت جوز فری لانسنگ ویب سیٹ پر اویلیبل ہے آپ کو اکثر کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے پیسے لیں اور مجھے جو ہے وہ ایک ای کامرس سٹور سیٹ اپ کر کے دیں ڈی جی سکلز کے پلیٹ فارم سے آپ ایک بہت زبردست کورس ای کامرس منجمنٹ کا تو پڑی رہے ہیں اور ام پریڈی شور کہ اس کے اندر آپ نے کافی ڈیفرنٹ ٹپس ان ٹرکس سیکھیں گے بھی اور سیکھ بھی لیوں گی کہ ای کامرس سٹور سیٹ اپ کیس طرح ہونے ہیں لیکن بریفلی اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وکس کے اندر اگر آپ نے آن لین سٹور کو سیٹ اپ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کافی سٹیٹ فارور پروسس ہے تو آئیے ذرہ نظر ڈالتے ہیں تھوڑی سی کہ وکس میں یہ کس طریقے سے ہوتا ہے آن لین سٹور کا سیٹ اپ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ from the template starting from scratch اس کو کریں جو میرا فیورٹ طریقہ ہے دوسرا یہ کہ اب جب آپ کے پاس ویب سیٹ ایڈیٹر میں آپ کی ویب سیٹ کھلی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ایڈیٹر میں آپ کی ویب سیٹ کھلی ہوئی ہے once you click on add to site تو وہ آپ کی existing ویب سیٹ کے اندر بھی آن لین سٹور کو آئیڈ کر دے گا اور آپ کے سامنے تمام وہ options جو آن لین سٹور ریلیٹر ہیں وہ کھول دے گا میں اس کی بجائے واپس جاؤں گا main page کے اوپر جو دیشپورٹ پیج ہے اور starting from scratch ایک نئی ویب سیٹ کروں گا جو ایک آن لین سٹور کے طور کے اوپر کریٹ ہوگی what kind of website I want I want an آن لین سٹور تو آن لین سٹور کے اوپشن پر کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد دوبارہ وہی چیز کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھو میں چاہتا ہوں کہ میری ویب سیٹ کریئٹ ہو یا یہ ہے کہ ایڈیٹر کے تھو so I will choose the template of my own choice I will click on a choose a template button اور اب یہ different templates ہیں جو آن لین سٹور کے وکس جو ہے وہ مجھے پروائیٹ کر رہا ہے تو for example اگر میری جو آن لین سٹور ہے جو میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ ریلیٹڈ ہے ہیٹس کے طرح یعنی کہ میں جو ٹوپی ہیں یہ caps ہیں وہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو I will click on this particular template and I will click on view تاکہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے یہ template ہے کہ جو وکس مجھے پروائیٹ کر رہا ہے تو this is a beautiful image of a cap میرا brand logo یہاں آ جائے گا this is the menu cart ہے during shopping کسٹومر کتنی پروڈرٹس ابھی تک اس میں cart میں ڈال چکا ہے اور یہ limited collection کی پروڈرٹس بھی دسپلے ہو رہی ہیں start main page کے اوپر تو اب نوٹ کریں ادھر image of the product and then the name and then the price of the product instagram page ہے اور اس کے بعد یہ bottom کے اندر footer ہے تو I like this particular template اس کو edit کرنے کے لیے ابھی click on the edit side button then it will take me back to the vix website editor جو ہم پہلے بھی explore کر چکے ہیں اب یہاں ایک چیز جو important ہے کہ یہ جو images وغیرہ ہے change کرنے یہ تو آپ automatically لیے already کر بھی چکے ہیں text کس طرح change کرنا ہے images کو کس طریقے سے change کرنا ہے یا اس کو آپ اپنے طور پر کریں پہلے skim through کریں کہ کیا کیا چیزیں اس میں change کرنی ہے اس کے بعد ان چیزوں کو change کریں ایک چیز جو important میں یہاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو store related وہ یہ ہے کہ جو یہ options آپ کو دیوئی ہیں products کی اس کو ہم تھوڑا سا search کرتے ہیں اور اس کے علاوہ top کے اوپ جو pages ہیں اس کو دیکھتے ہیں کون کون سے pages ہیں تو home کے بعد shop کا page اگر میں shop کے page پر click کروں تو یہاں میرے پاس products جو ہیں وہ appear ہو رہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ ساری products ہیں لیکن ان products کو یہاں appear کس طریقے سے کروائے جاتا ہے آئیے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں جب آپ shop کے button پر click کریں گے تو آپ کسی بھی product پر click کریں اور click کرنے کے بعد آپ کے سامنے manage products کا ایک button appear ہو جائے گا جب آپ اس پر click کریں گے تو then it will take you to the wix online store portal اب یہ online store جو ہے آپ نے manage کرنا ہے یا جو آپ نے چلانا ہے اس کا پورا کا پورا ڈیشپورڈ ہے جس کے ثروہ آپ products کو add بھی کرتے ہیں delete بھی کرتے ہیں change بھی کرتے ہیں new product add کرنا simple ہے bright side top کے پر new product کا button you can add it اکثر جب آپ کوئی clothing کا یہ even کسی بھی کسی بھی کسی ان کا online store چلا رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ duplicate کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی information کو change کر رہے ہوتے ہیں تو for example اگر میں اسی product کو duplicate کرنا چاہتا ہوں تو I will click on this button I will click on duplicate اور یہ اسی product کی listing کو duplicate کرے گا سب سے پہلے پوچھ رہے کر title of the product کیا ہوگا تو for example blue cap کر دیتے ہیں اس کو اس کے بعد images ہیں images میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کوئی اور نیا image بھی میں نے change کرنا تو it's a simple thing plus کے sign پر click کریں and then it will change it جو بھی image آپ یہاں change کرنا چاہتے ہیں پھر آتی ہے product کے info جس کے اندر name آپ نے automatically اوپر دے دی ہے already ribbon کے اندر اس نام کے نیچے کیا آپ all لکھنا چاہتے ہیں subtitle میں for example اکثر ہوتا ہے on sale یا new arrival وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں it will appear under the title of the product price کیا ہوگی for example میں چاہتا ہوں کہ price 1000 روپیز ہو on sale ہے نہیں ہے اگر on sale پر آپ click کریں گے تو it will ask کہ آپ کتنے پرسن ڈسکاونٹ دینا چاہتے ہیں تو میں اگر اس کو 25% ڈسکاونٹ دینا چاہ رہا ہوں بھی فیل حال تو میری جو sale price ہے وہ automatically 750 روپیز ہو جائے گی روپیز کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں ڈسکاونٹ اور پرسنٹیج میں بھی ڈسکاونٹ کر سکتے ہیں on sale اگر نہیں ہے تو اس کو as it is چھوڑ دیں اس کے بعد description میں آ جائیں کہ آپ کی product کے بارے میں یہاں کیا لکھنا چاہتے ہیں this is a very good cap made in pakistan اور بھی اس کے علاوہ جو بھی آپ یہاں description میں دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں لکھ دیں اس کے بعد inventory and shipping کا area ہے ایک تو option ہے کہ you can actually track inventory اگر آپ کا store well organized ہے تو آپ یہاں inventory سے مراد ہی ہوتی کہ آپ کے پاس اس particular cap کی کتنے pieces پڑے ہوئے کتنے units پڑے ہوئے تو میرے پاس for example 20 units پڑے ہوئے تو 20 over here SKU is the specific ID related to the product جیسے جیسے آپ کا product جو ہے یا آپ کا page ہے وہ professional بندہ جائے گا تو آپ barcode بھی associate کرنے لگ جائیں گے اور SKU بھی اس کو دینے لگ جائیں گے اس کے علاوہ weight اس product کا کتنا ہے یہ shipping کے اندر use ہوتا ہے for example 0.5 kg is the weight تو میں اس کو 0.5 kg یہاں کر دوں گا اب ہوگا یہ کہ inventory ختم ہو رہی ہے اور آپ اس product کو دوبار update کریں یا اور products کو لے کر آئیں track inventory اگر آپ نے نہیں کرنی تو you deselect this option اور پھر آپ کے سامنے status میں یا دکھا رہا ہوگا in stock ہے یا out stock ہے جس کو آپ manually select کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تیکسٹ ہے اگر کسٹرومر کو علاو کرنا چاہتے ہیں اس product کو پرسنلائز کرے پھر ایسی پھر ایریا ہے جدھ سے آپ کسٹرومر کو چوائسز دیتے ہیں کیا وہ کلر کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہے یا وہ سائز کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہے اگر ایسی تھوڑی چی ایڈوانس ہے سمال کی کتنے پیسز ہیں میڈیم کی کتنے ہیں لارج کی پرائس کو اگر آپ چینج کرنا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں تمام چیزیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جسٹ اون کلک تو یہ تو بلکل سیمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈک جو ہے وہ کس طریقے سے create ہوتی جب آپ سیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو اب یہ پروڈک جو ہے وہ آپ کی پروڈک لس کے اندر ایڈ ہو جائے گی اور یہ اپیر ہوگی اب آپ کے سٹور میں تو فور اگر میں اس کو بند کر ہوں اس اپشن کو اور پری بٹن ہے تو مجھے اب یہ پروڈک کی وہ تمام انفرمیشن دکھا گئے جو میں نے بھی انسرٹ کی تھی بلو کی پریس ہے یہ سائزز کون کون سیس میں اویلیبل ہیں میڈیم چاہتا ہوں کونٹیٹی میں کتنی چاہ رہا ہوں اور یہ اس کی ڈسکرپشن اگر آپ کو یاد میں آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں اور کسٹومر اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کرتے تو یہ تو تھا وہ پروسیس جس کے پروڈک کو ایڈ کرتے ایک چیز بیفور اپ فینش اپ سیشن جو بڑی امپورن اور انٹرسٹنگ ہے وہ یہ جب آپ ٹاپ پر کلک کریں تو دیکھیں گے یہ پیجز ہیں جو آپ کو نظر آرہی ہیں آپ کے نیوکیشن بار کے اندر لیکن اس کے لاوہ یہ کچھ پیجز ہیں جو الگ سے اپیر ہو رہے ہیں جس پتہ تو نہیں ہے کیوں پیجز آرہے ہیں یہ وہ پیجز ہیں جو کارٹ ریلیٹی ہیں پر ایک پیجز 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 دیکھ ہیں پیجز آرہے ہیں پیجز پیجز چیز دی منیو کے جو یوز ہو رہا ہے اس ویب سائٹ کے ٹیمپلیٹ کے اندر تو جب اس کے اوپر کوئی کلک کرے گا تو منیو جو ہے وہ ایسے اپیر ہوگا ان فرنٹ آف دیٹ پرٹیکولر یوزر اور اس کو بھی آپ تمام چیزوں کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا بریف اوورویو کے آن لین سٹور کو سٹ اپ کیسے کرنا ہے سمپل پروسس ہے ون کلک کے اوپر کافی چیزیں ہو رہی ہیں ہم نے پروڈٹ کو ایڈ بھی کر کے دیکھ لیا اس کی انفرمیشن کو بھی چینج کر کے دیکھ لیا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر کارٹ کے لاسٹ کے پیجز کو چینج کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں جو ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو آپ تبدیل کیسے کر سکتے ہیں اس کو اپنے طور کے اوپر دیکھئے اپنے طور کے اوپر ایکسپلور کریں اور اس میں بے تہاشا اور بھی آپشنز ہیں کہ جو بڑی پاورفل ہیں اور آن لین سٹور میں اس کا بہت بڑا رول بھی ہے اور اس کو آپ ایزے فری لانسر یوز بھی کر رہے ہوں گے